بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و بارک و صلی خواتینوں حضرات مفتی محمد عمران حیدر رزوی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ڈیر دو ماہ سے مسلسل بیمار رہا اور بیماری سے نجات پانے کے بعد نقاحت اور کمزوری کی بنا پہ آپ کے خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا چنانچہ میں نے آپ کے مسلسل استفسار کرنے پہ آپ کے پیغامات کے جواب میں ایک چھوٹا سا آڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں میں نے آپ سے دعا کی درخواست کی تھی اور اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کی تھی تو آپ تمام خواتینوں حضرات نے مجھے اتنی دعاؤں اور محبتوں سے نوازا جس پہ میں آپ کا تہہ دل سے مشکور و معمول ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب بہن بھائیوں کی میرے حق میں کی گئی دعائیں قبول فرما چکا ہے بحمدی تعالیٰ میں روبہ صحت ہوں اور خود کو طاقتور طوانہ اور مستعید محسوس کرتا ہو انشاءاللہ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا اور نومبر سے بازابطہ طور پر آپ کو بر وقت آپ کا مہانہ ہو رسکوپ مل جائے گا انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو میں میں آپ کو پیس اکتوبر سے لے کر اکیس نومبر کے درمیان جو خاص تاریخیں ہیں جو سکورپیو سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے جو لیلت شیڈو سٹار کو تقویت دے رہا ہے اس حوالہ سے بتانے جا رہا ہوں کہ کون سی تاریخیں اہمیت کی حامل ہیں کون سی تاریخیں آپ کو کیا دے سکتی ہیں اور کیا لے سکتی ہیں پائسز زورڈیکل سائن برجہود مین راشی سے تعلق رکھنے والے خواتینوں حضرات آپ مالہ مال خوشحال اور امیر ہونے والے ہیں اس کے لیے آپ خود کو تیار کریں زہرہ اس کورپیو سیزن میں آپ کے ساتھ ہے شانہ بشانہ ہے محبت کا قوقع تفریح خوشی شادمانی مصررت ایشو اشرک کا سیارہ آپ کی مدد کر رہا ہے اور یہ آپ کو آگے بڑھنے میں برپور تعاون فراہم کر رہا ہے دس نومبر تک اپنے کیریئر میں پیش رفت حاصل کرنے میں آپ کی مدد کرے گا اٹھائیس اکتوبر کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے کوئی تاخیر آ سکتی ہے آپ نے جھنجلاہٹ کا شکار نہیں ہونا اختانہ نہیں ہے اور پیش میں نہیں آنا تین نومبر آنے تک آپ کو بڑی خوشیاں ملنے والی ہیں آپ اچھی سرمایہ کاری کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے زندگی کے اس شعبہ میں جس سے آپ وابستہ ہیں کوئی بھی کام کوئی بزنس کوئی ملازمت جو آپ کرتے ہیں آپ کی زندگی میں اس میں اضافہ ہوگا کوشش اور امید آپ کو آسمانی ماسٹر ٹیچر زہل کے ساتھ ہم آہنگ کرے گی اور بڑے منصوبے کا آپ کو حصہ بنایا جائے گا جس کے نتیجہ میں آپ کی تخلیقی اور روحانی صلاحیتیں بیدار ہوں گی آپ کو کام کرنے کے لیے وقت ملے گا اور آپ کی آزمائش جو ہو چکی اس پہ آپ کو اب اس کا نعم البدل اور جزا ملے گی پندرہ نومبر کے آس پاس آپ کو کامیابیاں ملنے کا ایک بھرپور دور شروع ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دباؤ ایک ہیجان اور ایک سختی بھی آپ محسوس کریں گے کیونکہ سیٹرن اپنے طویل چار مہینے کے مسلسل ریٹرو گریڈ کے بعد اب مستقیم ہو رہا ہے گویا سویا ہوا زہل بیدار ہو رہا ہے تو یہ آپ کے فس دیکن میں آپ کے کچھ منصوبوں میں التوا لاتا رہا لیکن اب خوابوں کی زندگی کو آپ تعبیر دیں اپنی آستینیں چڑھا کے اور اپنے مقاصد کو کامیابی سے ہم کنار کریں اپنی کوشش سے اور سکورپیو سیزن آپ کی بھرپور مدد کرے گا اس سیزن میں آپ کے لیے جو سب سے بڑی دوسری خبر ہے وہ پلوٹو جو تبدیلی کا کوکب ہے آپ کے چارٹ کے روحانی شعبوں میں بارویں گھر میں داخل ہوا چاہتا ہے بیس نومبر کے بعد آپ بلکل صوفی بن رہے ہیں نفسیاتی طریقے سے آپ اپنی گروتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ روحانی طور پر بہت کمزور بھی ہو سکتے ہیں تو آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اپنے لیے حرز بلیات کا انتظام کریں کسی فتح نامہ اور ہر قسم کے جادو، تونہ، مسائب، مخالفت اور دشمنوں کی جانب سے ان کے حسد کے نتیجہ میں کیے گئے جادو، تونہ اور وار سے حفاظت کے لیے آپ کو حرز یا کسی قسم کا تعویز یا نقش کوئی بھی پروٹیکشن آپ کو روحانی معاملات سے مدد ملے گی حاصل کرنی چاہیے شفا آپ کو ملے گی آپ کو روحانی امور میں مدد بھی ملے گی آپ کے خواب جو آپ کے لا شعور میں ریکارڈ ہیں ان کی تعبیریں بھی آپ کو ملیں گی آپ کے جو عزائم ہیں وہ ڈی کورڈ ہونا شروع ہو جائیں گے کافی مدد ملے گی لیکن آپ کے اخراجات میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نومبر کے آغاز سے ہی جو نیا چاند شروع ہو رہا ہے آپ کے لیے بڑے اچھے بہترین اور مبارک لمحات لے کے آئے گا آپ تخلیقی میدان میں آگے بڑھیں گے تخلیقی شوق آپ کا پایا تکمیل تک پہنچے گا اٹھائیس اکتوبر آپ کے اندر ایک بڑی زبردست تحریک پیدا ہوگی اور آپ کچھ بڑھا کر گزریں گے پندرہ نومبر کے بعد جو ایام بیض کا آغاز ہو رہا ہے پھل مون یہ جو ایام ہیں سولہ سترہ اٹھارہ نومبر آپ کو بڑی دلچسپ حیران کن معلومات ملیں گی اچھی خبریں ملیں گی خوش خبریاں ملیں گی جس سے آپ کا تناؤ ختم ہوگا اور آپ برے حالات کے بہاؤ سے باہر نکلیں گے اور مچھلی مین آپ کا جو پائسز آرڈیکل سائن ہے خوشیوں کے سمندر میں تیرتی ہوئی دکھائی دے گی نومبر کو آپ کی بات چیت تھوڑی مغتاعت ہونی چاہیے احتیاط طلب وقت ہے غلط فہمی یا الجن کا شکار ہو سکتے ہیں آپ کو اس وقت میں آپ نے نومبر کو مغتاعت ہونا ہے اوورال ہر سال سکورپیو سیزن میں پائسز کے لیے جو لکی جیم سٹون ہے جو لکی کرسٹل ہے وہ مون سٹون ہے مون سٹون اگر آپ سکورپیو سیزن میں اپنے پاس رکھتے ہیں تو آپ کو سچے خواب آئیں گے مراقبہ میں روحانیت کو اجاگر کرنے میں حقائب کو دریافت کرنے میں آپ کو مدد ملے گی مون سٹون آپ تقیہ کے نیچے رکھ سکتے ہیں پلنگ پہ رکھ سکتے ہیں میز پہ رکھ سکتے ہیں تقیہ کے نیچے رکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا مون سٹون کی سٹون ٹراپی کرنے سے آپ کی روحانیت بیدار ہو جائے گی